نئے سال کی شروعات ہونے کے ساتھ ہی شیوپورا کے گنوں نیشنل پارک کے پروجیکٹ چیتا سے لگتار خوشخبریاں سامنے آ رہی ہے تازہ معاملہ مادا چیتا غامینی کے چھے شاوکوں کو جنم دینا ہے غرطلب ہے کہ دس مارچ کو مادا چیتا غامینی نے چھے شاوکوں کو جنم دیا تھا پہلے گنتی میں غلطی ہونے کے چلتے یہ سنکھیا پانچ بتائی جا رہی تھی شاوکوں کی سوکھی گھاس میں چہل قدمی کرنے کے بعد پن ویبھاک کی ٹیم کو چھٹوہ شاوک سوموار کو نظر آیا جس کے بعد کنوں نیشنل پارک کے ادھیکاریوں نے سبھی شاوکوں کی ویڈیو گرافی کی تھی اور چھے شاوکوں کی پوشٹی کی جس کے بعد کیندری پریورن منطری بھوپیندری یادو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ساجہ کیا مادہ چیتہ گامینی کے ان چھے شاوکوں کے ساتھ چیتہ شاوکوں کی کل سنکھیا اب چودے ہو گئی ہے وہیں سبھی چیتوں کی سنکھیا ستائیس تک پہنچ گئی ہے غرطلب ہے کہ اٹھارہ فروری دوہزار تیئس کو دکشر افریقہ سے لائی گئی دوسری کھیپ میں بارہ چیتوں میں گامینی بھی شامل تھی جسے انویہ چیتوں کے ساتھ کنوں نیشنل پارک لائیا گیا تھا ان بارہ چیتوں کو پور مکھے منتری شیوراج سنگھ چوہان دوارہ کنوں نیشنل پارک میں چھوڑا گیا تھا نرچیتے پون کی طرح مادہ چیتہ گامینی بھی کنوں کی سیمہ سے باہر چلی جاتی تھی اور کنوں نیشنل پارک کی ٹیموں کے پریاس کے بعد وہ لوٹ آتی تھی اس سے پہلے نامیبیا سے لائی گئی مادہ چیتہ آشا نے نئی آشا جگاتے ہوئے تین شاوکوں کو جن دیا تھا وہی نامیبیا سے لائی گئی دوسری مادہ چیتہ جوالہ دوسری بار ماں بنی اور بیس جنوری کو پھر سے تین شاوکوں کو اس نے جن دیا اور دکشن افریقہ کے توالو کلاہاریچ ریزرف سے لائی گئی مادہ چیتہ گامینی نے چھے شاوکوں کو جن دیا ہے اس سے پہلے ستائیس مارچ دوہزار تیئس کو بھی مادہ چیتہ جوالہ نے چار شاوکوں کو جن دیا ہے جن میں سے تین شاوکوں کی موت بھی ہو گئی تھی اور کافی علاج اور پریاس کے بعد ایک مادہ شاوک کو بچا لیا گیا تھا جو کہ اب ایک سال کی ہو گئی ہے